بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی پیڈیو ٹی وی کے پیارے بھائیوں بہنوں اور پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار اور محبت والی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے آمین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں جزاک اللہ عورتیں گھر میں تراوی کی نماز کس طریقے سے پڑھیں کیونکہ یہ جو تراوی کی نماز ہے جس طرح مردوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کو بھی اس نماز کا پڑھنا ضروری ہے کافی ہماری بہنیں اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو تراوی کی نماز ہے یہ صرف مردوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے عورتوں کے لئے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھئے گا تراوی کی نماز جو ہے یہ سنت مقدہ ہے بغیر کسی شریع عذر کے اس نماز کو چھوڑیں گے تو گنے گار ہوں گے مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لئے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شریع عذر کے چھوڑیں گی تو گنے گار ہوں گی گناہ ملے گا اس لئے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مسادی چلے جاتے ہیں تراوی کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے لیکن اسلامی بہنیں اس نماز کو گھر کے اندر کس طریقے سے پڑھنے اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس نماز کی نیت کیسے کریں گی اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی آج میں آپ کو مکمل اور آسان طریقہ تراوی کی نماز کا سکھاؤں گا انشاءاللہ کوئی بھی مشکل بات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا جس سے آپ کو مشکل ہو بلکہ آسان لفظوں میں آپ کو تراوی کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دیکھئے سب سے پہلے تو ہم عشاء کی چار فرض پڑھیں گے عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھنے کے بعد دو سنت مو قدر دو سنت پڑھیں گے اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے پھر بیس رکعہ تراوی کی نماز ادا کی جائے گی بیس رکعہ تراوی کی نماز پڑھیں گے بیس رکعہ تراوی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے چار فرض پڑھ لیے دو سنت پڑھ لی اس کے بعد پھر بیس رکعہ تراوی کی نماز اور وہ بیس رکعہ دو دو رکعہ کر کے پڑھی جائیں گی یعنی دو رکعہ پڑھیں گے سلام پھیر دیں گے پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھیں گے اسی طریقے سے دو دو کر کے بیس رکعت تراوی کی نمازیں ادا کریں گے اگر آپ چار رکعت پڑھتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں مناسب یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھی جائیں اب دو دو کر کے رکعت پڑھیں یا چار چار ہر چار رکعت کے بعد تراوی کی جو دعا ہے سبحان از الملکی والمالاکوتی اس دعا کو پڑھیں گے یہ دعا آپ کو کلنڈر کے اوپر بھی لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی یا آپ یہ یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ہر چار رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے اگر یہ دعا نہیں آتی کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی آپ کو دعا آتی ہو وہ پڑھ لیں اگر کوئی دعا نہیں آتی تو سبحان اللہ پڑھ لیں الحمدللہ پڑھ لیں وستغفراللہ پڑھ لیں کوئی سا بھی ذکر کر لیں اگر کوئی دعا نہیں آتی تو الجنے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ کی تصویر پڑھ لیں الحمدللہ کی تصویر پڑھ لیں یا استغفراللہ کی پڑھ لیں جو بھی آپ کو دعا آتی ہو وہ دعا پڑھ لیں ہر چار رکعات کے بعد دعا کریں گے دعا پڑھیں گے اگر تراوی والی دعا ہے تو بہتر ہے اگر نہ آئے تو کوئی بھی دعا تصویر یا ذکر پڑھ لیں چار چار رکعت کے بعد دعا یا تصویر پڑھی جائے گی بیس رکعت اسی طرح سے مکمل ہو جائے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیس رکعت میں ہم نے پڑھنی کون کون سی صورتیں ہیں تو دیکھئے اس کے لئے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں جتنا بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے کوئی رکوع آتے ہیں کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں دس صورتیں آتی ہیں تو دس پڑھ لیں پانچ آتی ہیں تو پانچ پڑھ لیں چھ صورتیں یاد ہیں تو چھ پڑھ لیں جب یہ چھ صورتیں ختم ہو جائیں ابھی تراوی کی نماز باقی ہے دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کر لیں ابھی بھی باقی ہیں تو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں اسی طرح سے نماز تراوی میں جو صورتیں آتی ہیں پڑھتی رہیں اور اسی طرح سے بیس رکعت میں تراوی کی نماز ادا کریں گے یہ تھا تراوی کی نماز ادا کرنے کا تحقیقہ اب اس کی نیت کیسے کریں گے دیکھئے نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے آپ نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہیں دل کے اندر میں نے ارادہ کیا میں دو رکعہ تراوی کی نماز پڑھتی ہوں بس یہی نیت ہو گئی اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحاب ہے اگر آپ زبان سے نیت کریں اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں دو نماز رکعہ تراوی کی واسطے میرے اللہ کے مو میرا کعب شریف کے اللہ اکبر یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے لے کوئی ضروری نہیں ہے دل کے پختہ ارادے کو آپ نماز پڑھتی ہیں تراوی کے یہ ہی پختہ ارادہ ہے دل کا اسی کو نیت کہتے ہیں یہ طریقہ تھا تراوی کی نماز کا جب آپ بیس رکعہ پڑھ لیں گے اسی طریقے سے اس کے بعد پھر دعا کریں گے بیس رکعہ ختم ہونے کے بعد دعا کریں گے دعا کرنے کے بعد پھر اب وطر کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی بیس رکعہ تراوی کی نماز پڑھی اس کے بعد وطر کی نماز پڑھی اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناسی ہو جزاک اللہ